ہائے گائز میں ہوں مومن اسیم قصار اور آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ مائنڈ یوٹیوب چینل آج کسی بھی لینگویج میں وہ دیکھئے کوئی سسٹم اپلکیشن لینگویج ہو یا پھر ویب اپلکیشن لینگویج ہو کوئی بھی لینگویج ہو سی ہو سی پلس پلس ہو جاوز کچھ بھی ہو سب ہی میں فنکشن ہوتے ہیں اور فنکشن اتنے خاص ہوتے ہیں کہ یہ دی آپ کو فنکشن کے بارے میں اچھے سے پروپر طریقے سمجھ میں آگیا تو آپ کچھ بھی ایکسن پرفارم کرا سکتے ہیں بہتر سے بہتر ایکسن تو اگر آپ ایک اچھے ویب ڈیویلپر بننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو جرہ دھیان سے دیکھئے گا ٹھیک ہے چلی سمجھتے ہیں فنکشن کیا ہوتا ہے یہ جاوہ اسکرٹ فنکشن is a block of code design to perform a particular task مطلب کیا ہوا کی فنکشن کیا ہے فنکشن ایک block of code ہے مطلب کچھ کوڈ ہوتے ہیں جن کو ہم ایک بلوک میں لکھ کر اس کو ایک نام اسائن کر دیتے ہیں اور اس نام کو جب بھی ہم کول کرتے ہیں تو کوئی task perform ہوتا ہے اب یہ آپ پر depend کرتا ہے کہ آپ کس طرح کا function بنانا چاہتے ہیں آپ کو کیا task perform کرانا ہے تو کوئی بھی task perform کرنے کے لیے ہم کچھ code لکھتے ہیں اس code کو ہم function بولتے ہیں آگے ہم proper طریقے سے آپ کو سمجھائیں گے وہ دھیان سے سمجھئے گا ٹھیک ہے جاوہ اسکرٹ فنکشن is executed when something invoke is stock call it مطلب یہ تب ہی کوئی action perform کرے گا جب اس کو call کیا جائے گا دیکھئے فنکشن بنانا الگ بات ہے اس کو call کرنا الگ بات ہے یا دی آپ فنکشن کو بنا کر رکھ دیں اس کو call نہ کریں تب کوئی بھی action perform نہیں ہوگا چلیے call کرنا کیا ہوتا ہے اور فنکشن بناتے کیسے ہیں وہ سب سمجھیں گے اس ویڈیو میں یہ دیکھئے میں نے یہاں پر ایک variable بنایا ہے variable x equals to my function for and 3 مطلب ایک my function کے نام سے ایک فنکشن ہے اس کے parentheses میں میں نے 4 اور 3 کو pass کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوتے ہیں یہ دیکھئے parentheses میں اس کے جو یہ 4 اور 3 ہیں اس کو میں آپ کو سمجھاؤں گا یہ کیسے کیا ہوتا ہے کیسے pass ہوتا ہے کیا ان کا فائدہ ہوتا ہے وہ سب جانیں گے اس ویڈیو میں چلیے اب شروع کرتے ہیں function کیسے بناتے ہیں پہلے تو یہ سمجھ دیجئے چلیے اب ہم کیا کرتے ہیں میں یہاں سے ایک کام کرتا ہوں ان سے بھی کٹا لیتا ہوں ٹھیک ہے آپ کو proper سمجھاؤں گا چلیے اب دیکھیں میرے پاس میں ایک paragraph ہے اس کی id demo ہے صرف یہی ہے اس کے بعد کوئی code میرے پاس نہیں ہے اب دیکھیں میں ایک function بناوں گا اور function کے through ہم کیا کریں گے اس demo نام کا جو میں نے ایک paragraph بنایا اس میں value store کرائیں گے ٹھیک ہے چلیے کوئی بھی function بنانے کے لئے آپ کو دھیان لکھنا ہے آپ کو لکھنا ہے function ٹھیک ہے function یہ keyword آپ کو لکھنا ہے keyword لکھنے کے بعد ایک space دیں گے space دینے کے بعد اپنے function کو آپ جو نام دینا چاہتے ہیں تو میں یہاں پہ my fun لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے my fun اتنا لکھنے کے بعد آپ کو کر رہی جو آپ کے brackets ہیں یہ bracket لگانے ہوں گے اور اس کے بعد curly brackets لگانے ہوں گے اور enter کر دیجئے اب دیکھیں function keyword لکھنا ہے اس کے بعد function کا نام اور یہ آپ کو parenthesis لگانے ہیں اور اس کے بعد curly braces لگانے ہیں اب اس function کا جو بھی code ہوگا اس curly braces کے اندر ہوگا آپ کو جو بھی code لکھنا ہے وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے ٹھیک ہے for example میں کیا کرتا ہوں ایک variable ہے میرے پاس میں میں variable x لے لیتا ہوں اور x کو value 10 assign کر دیتا ہوں اور اسی طرح سے ایک variable میرے پاس میں y ہے اور اس کو value میں 20 assign کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور ایک variable میرے پاس میں z ہے جس میں میں کیا کرتا ہوں x اور x اور y کو add کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہو گیا یہ دیکھیں friends میں نے x کے value 10 اور y کی value 20 اور ایک variable z ہے جس میں میں x اور y کو addition دونوں کا میں نے z میں store کر دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ addition اس paragraph میں store ہو جائے تو میں اس کی لیے یہاں پہ لکھوں گا document.getElementById اور id ہے demo کے نام سے ٹھیک ہے demo اور یہاں پہ .innerHTML ٹھیک ہے اور innerHTML equals to z میں یہاں پہ z store کر دوں گا تو اس سے پہلے ایک string یہاں پہ type کر دیتا ہوں the value of z is ٹھیک ہے یہاں پہ z میں type کر دوں گا اور یہ دیکھیں اور اس کے پہلے آپ کو یہاں پہ concatenate آپ کو لکھنا ہوگا اور یہ جو colon ہے یہاں پہ لگ گیا اب دیکھیں page کو ایک بار refresh کر لیتے ہیں دیکھیں ابھی آپ دیکھا میں نے یہاں پہ page کو refresh کیا تو کوئی بھی result z میں یہاں پہ demo نام کا جو ہمارے پاس میں paragraph ہے اس میں z کی value یا پھر جو میں نے type کیا یہ نہیں گیا کیوں کیونکہ یہ ایک function کے اندر لکھا گیا ہے یہ function کے اندر لکھا گیا میں نے ایک function بنایا میں یہ fun کے نام سے اس میں variable xyz something جو بھی میں نے لکھا وہ سب کچھ ٹھیک ہے یہ سب میں نے کر دیا بٹ یہ پھر بھی یہاں store نہیں ہوئی value یہ والی value جبکہ اس سے پہلے lecture میں ہم دیکھ رہے تھے یہ value آسانی سے store ہو رہی تھی تو یہ تو ہوتا ہے function کو create کرنا یہاں تک کیا ہوا ہے یہ function بن گیا ہے لیکن یہ function جب تک کام نہیں کرے گا جب تک اس کو call نہیں کیا جائے گا اب آپ سمجھ گئے ہوں گے function بنانا الگ بات ہے call کرنا الگ بات ہے call کیسے کرتے ہیں وہ بھی سمجھ لیجئے آپ کو کہیں پر بھی script tag کے اندر اس function کا نام لکھنا ہے یہاں پر میں لکھ دوں گا my fun اور اس کے بعد یہاں پر اس کو terminate کر دیا اب میں اس کو save کر کے پیج کو ایک بار refresh کرتا ہوں تو دیکھئے اب آپ کو result دکھائے دے رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کی function بنانا الگ بات ہے اور اس کو جب تک call نہیں کریں تب تک وہ کام نہیں کرے گا اس function کو میں یہاں پھر سے repeat کر دوں دیکھئے دھیان دیجئے گا میں نے پھر سے call کر دیا تو پھر سے دوبارہ وہی کام دوبارہ ہوگا ٹھیک ہے یہ ہو گیا یہاں یہاں آپ جاوا اسکرپٹ کے نوٹس پرابٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ www.smartmindcode.in پر وزٹ کریں تو یہ function call ہو گیا اب دیکھئے function call تو میں نے کر دیا اب یہ آپ سمجھ لیے function دو طرح کے ہوتے ہیں یہ والا جو function ہے پہلے والا function ہے اس کے یہاں parenthesis میں کوئی value نہیں ہے مطلب ان کو بولتا ہے parameter تو یہ non parameter function ہے اس میں کوئی parameter pass نہیں کیا گیا parameter pass کیسے کرتے ہیں وہ بھی سمجھا ہوا دھیان دیجئے گا بھی اب دیکھئے ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں جیسے مالی جو میں نے my function کے نام my function کے نام سے ایک function بنا دیا ہے اور اس کی value کیا ہے یہ کام کیا کرتا ہے function یہ کام کرتا ہے یہ کیا کرتا ہے یہ اس کو target کرتا ہے اس کو اس کو target کرتے ہوئے یہ value assign کرتا ہے اس paragraph میں لیکن اس کے علاوہ یعنی میں یہ کام کروں دیکھئے ایک بات آپ کو اور بتا دوں میں نے بھی آپ کو بتایا کہ کچھ function ایسے ہوتے ہیں جنہیں کوئی parameter نہیں ہوتا جیسے اس کے parameter میں یہاں parenthesis میں کچھ نہیں ہے تو یہ non parameter function ہے اور کچھ function ایسے ہوتے ہیں جن کے parameter میں کوئی value ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا دوسرا کچھ function ایسے ہوتے ہیں جو کچھ بھی return نہیں کرتے ہیں وہ کچھ function ایسے ہوتے ہیں جو کچھ return کرتے ہیں تو دیکھیں یہ ابھی کوئی return نہیں کر رہا ہے یہ کچھ بھی return نہیں کر رہا ہے कیبل کیا کر رہا ہے variable x variable y اور variable z ٹھیک ہے اب میں چاہتا ہوں کہ یہ function جب call ہو تو یہ کیا return کرے کیا calculation کرے اور کیا return کرے تو اس کے لئے میں یہاں پر لکھوں گا return جب return type کچھ بھی ہو تو یہاں پر return اگر zero کرنا ہو کی ایکس کی ویلو لے لے اور اس کی ویلو لے لے اور ان دونوں کو جوڑیا کیا جیڈ جیڈ میں چلی جائے تو جیڈ میں جو ریجلٹ آئے گا وہ مجھے ریٹرن کرانا ہے فنکشن جب بھی اس کو کول کیا جائے گا تو وہ جیڈ کی ویلو ریٹرن کرے گا جیڈ کیا ہے وہ یہاں بھی ٹائپ کر اب دیکھئے اب اس کا پتہ کیسے لائے گا جیڈ میں کیا ہے اور کیا ریٹرن ہو رہا ہے تو اس کے لیے میں ایک کام کرتا ہوں یہاں پر ایک ویریبل بناتا ہوں ایک ویریبل بناتا ہوں ویریبل مال لیجی میں نے بنایا ہے تیسٹ کے نام سے ٹھیک ہے تیسٹ اور اس ویریبل تیسٹ میں میں اس فنکشن کو کول کر لیتا ہوں تو اس فنکشن کو کول کریں گے یہاں پہ لیکھیں گے فن سوری می فن می فن یہ دیکھیں اس می فن کو میں نے کول کر لیا اب یہاں پہ یہ می فن کول ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کیا کام ہو رہا ہے کام ہو رہا ہے یہ ویریبل ایکس آئے گا ویریبل وائی آئے گا اور جیڈ میں جو آ جائے گا وہ ریٹرن کر دے گا مطلب اس فنکسن کی ٹوٹل ویلو کیا ہے یہ جیڈ ہے جو بھی جیڈ میں آئے گا وہ فنکسن آپ کو کیلکولیٹ کر کے دے دے گا تو میں یہاں پہ جو مئی فن سے آ رہا ہے مئی فن سے کیا آئے گا جیڈ آئے گا تو جیڈ کہاں پہ سٹور ہوگا ٹیسٹ میں اب اس ٹیسٹ کا پتہ کرتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ میں کیا ویلو آئی ہے تجھ کے لئے میں ایک کام کرتا ہوں میں یہاں پہ سیدھا لکھتا ہوں ڈوکیومنٹ ڈوٹ رائٹ ڈوکیومنٹ ڈوٹ رائٹ اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں ٹیسٹ یہاں پہ ٹیسٹ میں جو بھی ویلو ہے وہ یہاں پہ میں پرینٹ کر لیتا ہوں اب کیا ملا ہے آپ کو تھرٹی ملا ہے کیونکہ ایکس کی ویلو ٹین تھی وائی کی ویلو ٹونٹی تھی یہ دونوں جڑ گئے جیڑ میں آگئے اور جیڑ ہمیں ریٹرن ہو گیا جیڑ ریٹرن ہو گیا کہاں پہ آگیا ٹیسٹ میں ٹیسٹ کی ویلو ہم نے پرینٹ کر دی جیڑی میں ان ویلوز کو چینج کر دوں یہ دیکھئے اب کیا آئے گا 60 آئے گا ٹھیک ہے یہ ہو گیا تو اس کا ریٹرن ٹائپ کیا ہے جو بھی آپ ریٹرن دینا چاہے وہ آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں یا پھر میں ایسا بھی کر سکتا ہوں مجھے جیڑ لکھنا جرور نہیں ہے میں یہ بھی لکھ سکتا ہوں کہ ریٹرن میں آپ کو کیا ملنا ہے ریٹرن میں میں چاہتا ہوں کہ x اور y کی ویلو ایڈ کر کے وہ ریٹرن کریں تو اب کیا آئے گا اب بھی وہی آئے گا ریجلٹ کیا رائے گا سیم رائے گا ٹھیک ہے چلیے اور یہ دی میں ایسا کچھ کر لو ریٹرن کے ساتھ میں میں یہاں پہ دیکھ کوئی سٹرنگ ایڈ کرنا چاہوں دیکھتے ہیں سٹرنگ ایڈ ہوتی ہے یا نہیں میں ایک کام کرتا ہوں pamię��ries کر کے ایک سرنگ یہاں پہ لگائیتا ہوں دیکھیں ایک بار دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہمیں ریٹرن کیا ملتا ہے چاہیے دیکھیں ابھی میں نے یہاں پہ ہے حیث میں value اس اور x اور y کی ویلو ایڈ ہو جائے تو ابھی ایک بار تسٹ دیکھتے ہیں کیا آتا حکر تیسم میں آ گیا بیلی اس مطلب ہم یہاں پہ ہم ریٹرن میں کوئی اسرنگ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اسرنگ کے ساتھ میں جو بھی آپ کو result چاہیے وہ بھی آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں کچھ بھی return کرنا ہو وہ آپ یہاں پہ لکھ دیجئے ابھی دیکھیں یہ basic چل رہا ہے basic میں آپ کو basic چیزیں بتایا جا رہی ہیں جب ہم advance کی طرف چلیں گے تو آپ کو advance function بنا کر بتایا جائیں گے یہ ہو گیا non parameter sorry دیکھیں یہاں پر یہ کیا ہے اس کے parentheses میں کچھ بھی ہم نے کوئی value نہیں پاس کی ہے یہ non parameter مطلب یہ کوئی parameter نہیں ہے non parameter function ہے اب parameter والا function اور دیکھ لیتے ہیں دھیان سے سمجھئے گا دیکھیں میں یہاں سے ان سبی کو ہٹھا لیتا ہوں اب دیکھیں میں یہاں پہ 2, 3, 4 جتنے variable آپ چاہیں جتنے بھی چاہیں وہ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں لیکن ابھی میں یہاں پہ 2 variable لکھ رہا ہوں x اور y دیکھیں یہاں پہ میں نے parameter دیا x اور y ٹھیک ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جو یہ function ہے my fun کے نام سے جب اس کو call کیا جائے تو یہ کیا کرے ان دونوں کی multiply کرتے x اور y میں جو بھی ہو ان کی multiply کرتے تو میں یہاں پہ ایک کام کرتا ہوں سیدھا سیدھا میں یہاں پہ یہ لکھ سکتا ہوں return یہ تو میں دیکھیں ایک کام کرلوں میں یہاں پہ variable بنا کے variable x equals to مال لیجیے میرے پاس میں 10 ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا نہیں ایسا نہیں کریں گے ورنہ گڑ بڑ ہو جائے گی ایک کام کر لیتا ہے simple سب میں ایک variable بناتا ہوں variable z اور variable z میں جو یہاں user دوارہ یہاں پہ پاس کیا جائے گا جو بھی value یہاں پہ ڈالے جائے گی اس اور یہاں پہ دوسری value کی multiply کروں گا تو میں یہاں پہ کر لیتا ہوں x into y اکی یہ دیکھیں ٹھیک ہے میں z میں جو یہاں پہ value پاس کی جائے گی ان دونوں کی multiply کر کے z میں رکھ لیتا ہوں اور z میں رکھنے کی بعد return بھی z کر لیتا ہوں return z تو یہ function جب call کیا جائے گا تو call دیکھیں ایک بات آپ کو یہ جو function اب ہے اس کے اندر parameter ہے parameter والے function کو call کرنے کے لیے parameter دینا جروری ہوتے ہیں دیکھیں ابھی آپ دھیان دیجئے گا میں آپ کو دکھا دوں یہاں پہ کیا ہوا میں نے ایک test کے نام سے ایک variable بنایا اور اس میں میں نے my fun کو call کر لیا لیکن یہاں پہ parameter ہے اور یہاں پہ parameter نہیں ہے اور اس کے بعد میں نے اس test میں جو value آئی ہے my fun سے اس کو میں نے print کر لیا تو دیکھیں اب result کیا آنے والا ہے result کیا آ رہا ہے not a number مطلب کوئی number ہی نہیں ہے تو یہاں پہ ایک number آپ کو pass کرنے ہوں گے جو بھی ہے یہاں پہ مال لیجئے میں number pass کرتا ہوں ایک ٹونٹی اور ایک ٹین ٹھیک ہے دو نمبر میں نے pass کیے x کی جانگا ٹونٹی ہوگا اور y کی جانگا ٹین ہوگا اب یہاں پہ value آگئی ہے اور یہ value کہاں جائیں گی یہاں پہ جائیں گی ٹھیک ہے اب save کر کے page بار بار refresh کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس جو answer آ گیا وہ 200 آ گیا ٹھیک ہے دیکھیں سیمپل سی بات ایک بار سمجھ لیجئے جب ہم کسی parameter والے function کوئل کرتے ہیں تو یہ copy بن کے جاتی ہے function کی اور copy بننے کا مطلب کیا ہوتا ہے وہاں پہ یہاں جب copy بنے گی تو x کی جانگا 20 چلا جائے گا y کی جانگا 10 چلا جائے گا اور 20 اور 10 x یہاں جائے گا z میں z میں multiply x کی جانگا یہاں پہ جائے گا 20 اور یہاں پہ 10 دونے کی multiply ہوگا z میں چھل جائے گا z return ہو جائے گا ہم نے یہاں test میں z return ہوا ہے z return میں کیا ہے ان دونے کی multiply اور multiply کہاں پہ آگے test میں آگے test کو ہم نے print کر دیا ٹھیک ہے اب دیکھئے یہاں پہ جروری نہیں ہے کہ آپ 2 parameter use کریں آپ 2 سے زیادہ ایک سے زیادہ جتنے parameter چاہیں آپ use کر سکتے ہیں for example میں یہاں پہ کام کر لیتا ہوں آپ کو دکھا دونوں کر گئے y z بھی لیتا ہوں اور اس کے بعد a b اور اس کے بعد c دیکھئے 6 parameter میں اور z میں کیا ہوا x y z abc in s total z return ہو جائے تو اب یہاں پہ call کرنے کی لیے کیا ہوگا یہاں پہ functions کو call کرنی ہوگی میں 2 value pass کی ہے پہلے result دیکھتے ہیں کیا آتا ہے result کیا رہا ہے یہ تب تک پورے parameter پورے parameter پہ پاس parameter نہیں آجائیں function call نہیں ہوگا دیکھئے میں ایک پہ دکھائی ہوں یہاں پہ 10 20 یہاں پہ 10 5 parameter ہو گئے میں page کو refresh کروں تب بھی کیا رہا 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 کیونکہ parameter پورے نہیں ہوئے ہے ایک parameter اور چاہئے اب دیکھئے page کو refresh کرتے ہیں اب آپ کو result مل جائے گا کیوں کیونکہ parameter پورے ہو گئے چھے parameter یہاں چھے parameter ہم نے یہاں پہ دیئے تک تو parameter function بولتے ہیں parameter function بہت important ہے میں آپ کو دکھاؤ گا میرے پاس میں ایک program بنایا تھا بہت اچھا program ہے میں کافی parameters لگائے ہوئے میں آپ کو آگے advance level میں اس کو ضرور دکھاؤ گا ٹھیک ہے تو function کیا ہوتے ہیں وہ تو proper سمجھ میں آگئے ہوں گے function کا use ہم کیسے کرتے ہیں وہ بھی سمجھ میں آگیا ہوگا advance ہم آپ کو آگے اس میں جرور بتائیں کیا advance کیسے use کیا جاتا ہے اب آپ صرف اتنا سمجھ لیے function کیسے بناتے ہیں function کو call کیسے کرتے ہیں آپ پہ کرتا ہے آپ کس طرح کے function بنائیں گے ٹھیک ہے دیکھئے functions بنانے کے بعد ان کو call کرنا مطلب جیسے مال لیجی آپ کوئی event ہے آپ نے کسی button پر click کیا اس button کی click کرنے پر آپ function کو call کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو بنا چلی آپ کو دکھائی ہوں دیکھئے میں یہاں پر پاس دیمو نام کی ID پر بنایا ہے اب میں ایک function بنائی ہو ہے یہ ہو گیا اور میں اس function کو call کرنا چاہتا ہوں کسی button کے click ہونے پر دیکھیں اب میں آپ کو دکھا دو ایک بار دی دیکھئے دیکھئے میں کام کرتا ہوں یہاں پہ جو بھی value دی جائیں گی یہ value user دوارہ دی جائیں گی جو value دی جائیں گی میں چاہتا ہوں جب کسی button پہ click ہو click ہونے پر یہ function call ہو اور اس function call ہونے کے بعد value calculate ہو کر آئے وہ اس میں store ہو جائیں پیرا گراف میں اس کے لئے دیکھیں کیا کریں دھیان سے سمجھ ویلو یہاں پر چاہیے تو مجھے چاہیے value z کی تو یہاں پہ z یہ دیکھئے تو z میں جو بھی value ہوگی وہ چلی جائے گی demo نام کے id میں تو دیکھیں اب ہی save کر کے page کو ایک بار refresh کر لیتے ہیں اب ہی یہاں پہ کوئی result نہیں آنے والا total values ڈاکومنٹ میں function کو call کر دیا چلی اب ہمیں کام کریں گے اس function call نہیں کریں گے اس کو ہٹا لیتے ہیں یہاں سے چلی ہٹائیے اس کو اب دیکھیں میں کیا کروں گا اس function call کراؤں گا کسی button کی click ہونے پر تو میں یہاں پہ پہلے کام کرتا ہوں button btn sorry button اور میں اس کو id دوں گا btn کی ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ button ہو گیا اور اس کو click کرنے پر میں اس کا نام دیتا ہوں click me click me save کر پیج کو ایک وار refresh کر لیتے ٹھیک یہ آگیا button click me ٹھیک اب click me کا button آگیا ہے میں چاہتا ہوں کہ جب اس کو click کیا جائے تب result ہو تو میں یہاں سے اس کو ہٹ لیتا ہوں اس کو ctrl x cut کر کے میں یہاں پر ایک event ہوتا ہے button کا on click on click click on click میں میں function کو call کروں گا function ہمارا ہے یہ والا ٹھیک ہے اب دیکھئے function کو میں call کر رہا ہوں جب click ہوگا تب یہ function call ہوگا my fun کے نام سے میرے پاس میں یہ function ہے call ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ یہ value پاس کرنی ہوں جروری کیونکہ parameter میں لگائے ہوگا ہیں parameter نہ ہوتی تو بات الگ ہوتی parameter is function ہے تو parameter pass کرنے ہوگا اس کے بعد button پر click ہوگا تو my phone call ہوگا اور value چلی جائیں گی یہاں پر اور جو بھی result ہوگا وہ یہاں z میں چلا جائے گا اور z میں جانے کے بعد وہ time o naam ki id میں چلا جائے گا اب save کر page کو refresh کر لی دیں اب دیکھ میرے پاس click me کے نام سے button آیا ہے اس پر click ہونے کے بعد ہی پیج کو ریفریس کرتے ہیں میں کلک کروں گا تو دیکھیں جیسے میں نے کلک کیا اس پیرا گرا جو ہمارا demo نام کے id پیرا پیرا گئی جو میں نے یہاں پیرا پاس پیرا پیج کو ریفریس کرتے ہیں میں پھر سے کلک کروں تو دیکھیں یہ value چلی گئی تو اس طرح سے ہم function کا use کرتے ہیں parameterized function کیا ہوتے ہیں non parameterized function کیا ہوتے ہیں وہ دونوں میں آپ کو بتا دیا ہیں دونوں کا use کرنا بھی میں آپ کو بتا دیا ہے اب یہ آپ پہ depend کرتا ہے کی آپ function کی کس طرح کا task perform کرنا چاہتے ہیں جب آپ کوئی task ہے اور آپ perform نہیں کر رہے ہیں تو آپ مجھے comment کے جرے جرور پوچھیں مجھ سے اس ویڈیو کے جس نیچے comment box دیا گیا ہے کوئی چیز ویڈیو سے میں آپ تیسرا کورس آپ دیکھ رہے ہیں جاو سکرپٹ کا یہ کورس بھی پورا پروپر اپلوڈ ہو جائے گا اس کے بعد php mysql javascript اس اور جاو وغیرہ cc plus ٹھیک یہ سب چیزیں آپ کو یہاں پر سیکھنے کو ملیں جو آپ ایک اچھے ویب بن جائیں گے ویب بننا چاہتے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریے گا چلیے ملتے ہیں نیاس ویڈیو میں تب تک کیلئے بائی بائی and thanks so ویڈیو